اسلام علیکم جنرل نالج کے اس حصے میں میں محمد یوسف خان آپ کا استقبال کرتا ہوں مولانا آزاد نیشنل اردن یونیورسٹی جو دو سالہ بی ایٹ فاصلاتی پروگرام مناخت کرتی ہے اور جس کے لئے ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس انٹرنس ٹیسٹ کا دوہدار سولہ کا پچے سوال کو یونیورسٹی نے آن لین رکھا ہے آئیے اس پرچے کو حل کرتے ہیں سابقہ پرچجات کو حل کرنے سے تیاری میں بہت مدد ملتی ہے اس حصے میں ہم صرف جنرل نالج کے احاطہ کریں گے اور اندازہ کریں گے کہ انٹرنس ٹیسٹ میں کس نویت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے اٹھہ سو ستیتر میں کرکٹ کا پہلا ٹیسٹ میچ کن دو ممالک کے درمیان کھیلا گیا تھا بہت ہی آسان سوال ہے اور جو کرکٹ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی شروعات انگلینڈ سے ہوئی ہے اور یہاں پر انگلینڈ آپشن صرف اے میں ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا اور یہ بلکل صحیح جواب ہے کہ کرکٹ کا پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میں ہوا اور یہ میچ ملبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ہوا جس کو آسٹریلیا نے جیتا تھا سوال نمبر دو پہلا شاہ فیصل ایوارڈ کس شخصیت کو دیا گیا پہلا شاہ فیصل ایوارڈ یہ ایوارڈ دیا گیا تھا مولانا سید ابوالعالہ موڈی دکھو پہلا ایوارڈ اور وہ ونیسو ونیسی میں دیا گیا اور مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب کو یہ ایوارڈ ونیسو اسی میں دیا گیا اور اللہمہ یسیف فلخرزاوی صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا ونیسو چرینیوں میں اور انڈیا سے صرف دو لوگوں کو اب تک شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا ہے ایک ہے مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب اور ایک ہے زاکر نائک اگلا سوال ہے کوٹلیا یعنی چانکیا کی تصنیف کا نام کیا ہے یہ بھی بلکل بنیادی سوال ہے اور کوٹلیا کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے ارت شاستر یہ کتاب سنسکریت زبان میں لکھی گئی جو کہ معاشی پالیسیوں اور دفاعی حکمت عملی پر بہت اہم مانی جاتی ہے اگلا سوال ہے انڈوبان و نکبار کی راج دھانی کیا ہے یہ بھی بیسک سوال ہے اگر آپ بھارت کی تمام ریاستوں کے صدر مخام کو یاد کر لیں گے تو یہ ایک نمبر تو آپ کو پکا ہو جائے گا انڈوبان و نکبار کی راج دھانی ہے پورٹ بلیر آپشن ڈی صحیح ہے اگلا سوال ہے ہندوستان کے پہلے نائب وزیراعظم کون تھے اب تک جملہ ہندوستان کے ساتھ نائب وزیراعظم گزرے ہیں اور آخری ساتھ میں جو نائب وزیراعظم تھے وہ تھے لالکرشن اڈوانی صاحب اور آپشن یہاں پر چار آپشن ہیں چار آپشن میں سے صرف بابو جگ جیوان رام صاحب ہی ایک نائب وزیراعظم تھے لیکن وہ چہتے تھے پہلے جو نائب وزیراعظم تھے وہ سردار واللہ بھائی پٹیل تھے سردار واللہ بھائی پٹیل یعنی یہ چاروں آپشن میں سے آپشن ڈ سہی ہے کہ ان میں سے کون سا جواب بھی سہی نہیں ہے ہندوستان کے پہلے نائب وزیراعظم کون تھے وہ تھے سردار واللہ بھائی پٹیل ہے اس لیے آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں سہی ہے اگلا سوال ہے مہاتمہ گاندی نے آل انڈیا کانگریز کمیٹی کے کس اجلاس میں بھارت چھوڑو تحریک کا آغاز کیا تھا یہ اجلاس تھا ممبئی کا ممبئی کے اجلاس میں یہ بھارت بھارت چھوڑو تحریک کا آغاز ہوا اور بھارت چھوڑو تحریک کے تعلق سے ایک اور سوال بہت اہم ہے کہ یہ نعرہ کس نے دیا تھا اور یہ نعرہ دیا تھا یوسف مہر علی نے بھارت چھوڑو تحریک کا نعرہ دیا تھا اگلا سوال ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو کس سال میں بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا اگلا سوال ہے دو ہاتھ نامی تصنیف کی مسننفہ کون ہے دو ہاتھ مشہور کتاب ہے ناویل ہے اس کی مسننفہ ہیں اسمت چختائی اسمت چختائی یا اسمت چختائی جو بھی پڑھیں آپ یہ آپشن سی صحیح ہے اگلا سوال ہے مذہب انسانیت یعنی religion of humanity کا بانی فانڈر کون ہے اس کا فانڈر ہے Auguste Comtee Auguste Comtee نے religion of humanity یعنی مذہب انسانیت کو خائم کیا تھا اگلا سوال رابٹ ای کان کان کو کس چیز کا موجود تسلیم کیا جاتا ہے یہاں پر چار آپشن دیئے گئے ہیں چار آپشن میں سے تین آپشن بہت مشہور ہیں ایک ہے ریڈیو جس کو مارکونی نے ایجاد کیا دوسرا ہے ٹیلی ویژن جس کو جان لاغی بیڈ نے ایجاد کیا تیسرا ہے کمپیٹر کمپیٹر کو چارلیس بابیج نے ایجاد کیا اور آپشن بچ جاتا ہے آخری انٹرنیٹ انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ کا موجود رابٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے تو سہی آپشن ہے ڈ اگلا سوال ہے کس کا تعلق ہیوانات کی جماعت پستانیاں انہیں ممل سے ہے یہ بہت آسان سوال ہے یہ ہے ویل مچلس اگلا سوال ہے آزاد ملک کی حصیت سے بنگلہ دیش کا وجود کب عمل میں آیا بنگلہ دیش خائم ہوا ہے انیس سو اکھتر میں آپشن سی صحیح ہے انیس سو اکھتر اگلا سوال ہے سعودی عرب کے موجودہ شاہ کا نام کیا ہے سعودی عرب کے موجودہ شاہ کا نام کیا ہے یہاں پر چار آپشن دیئے گئے ہیں شاہ فہد شاہ خالد شاہ عبداللہ شاہ سلمان اس کو ترتیب سے ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے شاہ خالد کا شاہ خالد ہیں اس کے بعد شاہ فہد ہیں شاہ عبداللہ ہیں اور جس وقت ہی پیپر بناتا اس وقت کے جو کنگ تھے سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے وہ تھے شاہ سلمان آپشن ڈی صحیح ہے اگلا سوال ہے انسان کو زندگی میں مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ کامیابی سے لطف اندوزی کے لئے ضروری ہے یہ کس کا خالد ہے یہ خالد مشہور خالد اے پی جے عبدالکلام کا ہے آپشن ڈی صحیح ہے اگلا سوال ہے سال ڈی صحیح ہے سال ڈوہزار پندرہ کا دادہ صاحب فال کے آوارி اور ہے آخر جو دادہ صاحب فال کے آوارٹ satرہ دیا گیا تھا وہ اسی طرح سے دادہ صاحب فال کے آوارٹ کا پہلا آوارٹ بھی یاد اور یہ فادر آف انڈین سینیما دادا صاحب پھالکے کی یاد میں دیا جاتا ہے جنہوں نے راجہ حریش چندر فلم 1913 میں بنائی تھی اگلا سوال ہے عالمی یومی سائنس یعنی ورلڈ سائنس ڈے کا انعقاد کب کیا جاتا ہے چار آپشن دیئے گئے ہیں چار آپشن میں سے دو آپشن اے اور بی کنفیوز کرتے ہیں اور صحیح جواب ہے دس نومبر دس نومبر کو ورلڈ سائنس ڈے منائی جاتا ہے اور صحیح جواب ہے دس نومبر کو ورلڈ سائنس ڈے منائی جاتا ہے اگلا سوال ہے اپشن بھی صحیح ہے اگلا سوال ہے حکومت ہن نے کس سال سے گیارہ نومبر کو خومی یومی تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا آغاز کیا ہے یہ نیشنل ایڈوکیشن ڈے یعنی خومی یومی تعلیم کی شروعات ہوئی ہے دوہزار آٹھ سے اپشن اے صحیح ہے دوہزار آٹھ سے گیارہ نومبر کو خومی یومی تعلیم کے دن کے طور پر منائی جاتا ہے اگلا سوال ہے ایران کی کرنسی کونسی ہے ایران کی کرنسی ہے ایرانی ریال اگلا سوال ہے نیمٹالوجی کس مضمون کی شاہ ہے نیمٹالوجی یہ شاہ ہے یہ زولوجی کی اگلا سوال ہے نظم وندے ماترم کا شاہر کون ہے نظم وندے ماترم کا شاہر ہے بنکیم چندر چٹوپدھا ہے اگلا سوال سوال نمبر 51 دوہزار سولہ میں آئی ایس ٹاپر کون ہے دوہزار سولہ کے آئی ایس ٹاپر ہیں ٹینہ دابی آپشن بی صحیح ہے ٹینہ دابی اور چلی اگلا سوال ہے کس شاہر کو خدا سخن کہا جاتا ہے خدا سخن کہا جاتا ہے میر تخی میر کو آپشن سی میر تخی میر صحیح ہے میر تخی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے ہندوستان کے موجودہ وزیر خزانہ کا نام کیا ہے ہندوستان کے موجودہ وزیر خزانہ ہے ارون جیٹلی جب سے انڈیا حکومت بنی ہے ارون جیٹلی ہی وزیر خزانہ ہے یعنی فائنانس میسٹر ہیں لیکن دوہزار ونیس کا جو عبوری بجٹ پیش کیا وہ پیوش گوئل نے پیش کیا ارون جیٹلی صاحب کیونکہ بیمار ہیں اس لئے اس دفعہ عبوری بجٹ کو پیوش گوئل نے پیش کیا اگلا سوال ہے لفظ جیومیٹری میں جیو کا مطلب کیا ہے جیومیٹری لفظ یونانی لفظ ہے یہ دو حصہ سے بنا ہے ایک ہے جیو دوسرا ہے میٹرون جیو کے معنی زمین ہے اور میٹرون کے معنی پیمائش ہے تو اس میں جیو کا مطلب ہے زمین آپشن سی صحیح ہے اگلا سوال ہے اترکھن میں اس وقت کس جماعت کی حکومت خائم ہے یہ پیپر جس وقت بنا تھا دولہ سولہ میں اس وقت کانگریس کی حکومت تھی لیکن اب بی جے پی کی حکومت ہے یعنی دوہزار ونیس میں بی جے پی کو حکومت اترکھن میں ہے جب سے اترکھن بنا ہے کسی بھی پارٹی نے دو دفعہ مسلسل حکومت نہیں کی ہے دوہزار دو میں کانگریس تھی دوہزار ساتھ میں بی جے پی تھی دوہزار بارہ میں پھر کانگریس حکومت کی اب دوہزار سترہ میں جب الیکشن ہوئے ہیں تب یہاں پر بی جے پی اختیدار میں ہے اور اترکھن کے چیف میسٹر کا نام ہے تریویندرہ سنگھ راوت اور یہاں کی گورنر ہیں بی بی رانی موریا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں شیئر کرنے سے حسنہ ملتا ہے مزید ویڈیو بنانے میں دلچسپی خائم رہتی ہے آپ کا ایک شیئر کرنا کسی کے لئے بھلا ہو سکتا ہے شکریہ